ہلو ایک چیز اور ایک چیز اور بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سنیے سنیے ہلو ہلو سنیے بہت ضروری ایک چیز ہے فیڈریشن کے بولنے پہ فیڈریشن کے ڈیمائن سے پاکستانی پریمی نفجون سنگھ صدو کو اس کے پروگرام سے نفجون سنگھ سے صدو کو ہم یا دینگے فیڈریشن کے جس پولنیکل پارٹی کو بلان کرتا ہے اس پولنیکل پارٹی سے بھی اس کو لاکھ مار کر باہر نکھا دیں گے اس کو پردوجسکان کی دوزبی میں پھیک نا اس کو جانے تو جس دیش پر جا رہا ہے ہم فیڈریشن کسی بھی انٹی نیشنل کسی بھی دیش رو دی تو اس انڈسٹری میں ٹکنے نہیں دیں گے کان پر نہیں دیں گے اور چیئے نہیں دیں گے فلم انڈسٹری کے میرے سب ہی بھائیوں میرے اس آواز میں زور سے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دوستو آج سترہ فروری دوہزار انیس ہے میں آپ کو آج سے پندرہ سال پیچھے لیے چلتا ہوں سترہ فروری دوہزار چار یہ آن ریکارڈ ہے جتنا میڈیا ہے اس بات کو نوٹ کریں سترہ فروری دوہزار چار کو ایک پاکستانی پریمی جس کا نام ہے نوزو سنگھ ستو میرے ساتھ کھڑے ہو کے بھارتے جنتہ پارٹی کی منچ پہ اس نے بھارتے جنتہ پارٹی کو جوائن کیا تھا سب سے پہلے اس نے بی جے پی کو دھوکا دیا اس کے بعد اس نے موڈی صاحب کو دھوکا دیا اس وقت پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ پرمود مہاجل صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ اس کے پتا کے سمان ہے اس کے بعد انہوں نے حرون جیٹلی صاحب کو پتا سمان کہا اس کے بعد موڈی صاحب کو پتا سمان کہا اس کے بعد مان نے راج ناج جی کو پتا سمان کہا اس کے بعد اٹل بہاری صاحب کو انہوں نے پتا سمان کہا ارے ایسے آدمی کا کیا بھروسہ جس نے اپنا ماں باپ بھی بدل لیا ہو فارٹی تو دور کی بات ہے لیکن آج سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ آدمی دیش بدلنے کی تیاری کر رہا ہے دوستو صرف لاکھ مار کے نہیں سو سو چھوٹے لاکھ مار کے اس کو ہندوستان سے باہر کرنا ہے اور آج فیڈریشن کی طاقت مجھے دکھائی دے رہی ہے میں قسم کہتا ہوں آپ سب کے ساتھ آپ سب میرے ساتھ یہ پرند کیجئے کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ بہت پاک ہے یہاں ہندو مسلم سے کسائی سب ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یہ ہماری طاقت ہے اس فلم انڈسٹری کے گیٹ سے ایسے ناپاک انسان کو ہم گھسرے نہیں دیں گے میرے ساتھ بولیے بھارت باتا کی بھارت باتا کی اور جس طرح سے ہم سب کے سب فیڈریشن کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں آج ہم یہ پوری دیش کو ہماری سینہ کو یہ وچن دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آج سب ہمیں آئی کٹے ہوئے ہیں ہم سب کے سب ان کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھ کڑے ہیں کبھی بھی کوئی موقع ایسا آیا جب جب دیش میں کوئی موقع آتا ہے کوئی باڑ آتی ہے توفان آتا ہے بھوکم آتا ہے سینہ کے اوپر کوئی آتا آتی ہے تو ساری فلم انڈسٹری سے ساتھ کڑی ہوتی ہے ہمارے کلاکار جا کے جہاں کہاں کہاں کام کرتے ہیں پیسہ ایک کٹا کرتے ہیں کپڑا ایک کٹا کرتے ہیں اس لیے آج ایک بار پھر وہی موقع آیا ہے کہ ہم دیش کی سینہ کو یہ بتا دے کہ پوری فلم انڈسٹری کے ساتھ کڑی ہے اور مانگے پردانمتری نریندر مودی جاہد صاحب سے پوری فلم انڈسٹری ایک آواز میں آوان کرتی ہے جس نے ہم کو چھیڑا ہے اسے ہم چھوڑیں گے